ملٹی پپر چینل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تب باہر ساری پانچے السلام علیکم صلی اللہ سبحان اللہ میتوکی رفیز ویلکم کرتی ہوں اپنے ملٹی پپر چینل پر اور آج آپ کو چیلوہ مچھلی اور جیسے کہ بھنگی تو یہ چیلوہ ہے اور اس کی ہم کٹنگ کس طرح کریں گے اس کی کٹنگ ہم یہاں سے کریں گے اور دیکھئے گا یہاں سے ہم اس کی ایسی کٹنگ کریں گے یہاں سے یہ کٹ کریں گے اس طرح اس کے جو یہ ہے سر اور اس کا یہاں کا پیٹ یہ سب اس کی علائش نکل جائے گی اور اس کے پر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی ہم نکال لیں گے اور اس کی جو ٹیل ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور ہم آگئے ہیں فش کی طرف اور اس طرح کیا کٹنگ بورڈ ہو یا اس طرح کیا آپ کے پاس گھٹکا ہو تو آپ اس پر بنا سکتے ہیں اس کو پہلے ہم تھوڑا سا چھیل لیں گے یہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے پار ہوتے ہیں دیکھیں پار اس کے کتے آسانی سے نکل رہے ہیں اور اس طرح آپ نے اس کی کٹنگ کرنا ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں کٹنگ کر لیں اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں بسم اللہ الرمانیم کر کے ایسے رکھ لیں گے آپ کی نائف جو ہو بہت شارپ ہو تو اس سے بہت اچھا کرتا ہے یہ دیکھیں ہم نے کٹ دیا دھوتے وقت ہم یہ ساری چیزیں نکال دیں گے اور اب چلتے ہیں نیکسٹ یہ سب بنا دیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں اور دکھاتے ہیں ہم نے فش کو کٹ کر لیا اور دھو لیا ہے اب اس کو کیا کرتے ہیں فش میں ہم نامک اور ہلدی لگائیں گے ہاف ٹی سپون سالڈ ڈالیں گے ٹی سپون ٹارملک یعنی کہ ہلدی یہ ڈال دیں گے تو بیورس یہ ہم سب کو مکس کر لیں گے بسم اللہ الرمانیم کر کے ہم نے سب کو مکس کر لیا ہے اب اس کو چھوڑ دیں گے پانچ سے دس من کے لیے اس میں سے پانی جو ہو نکلے گا وہ سب ہم نکال دیں گے چلیں اب اس کو تھوڑا سا ہو جائے تو اب فلیم کی طرف چلتے ہیں ہم پکا رہے ہیں اور فش کو اب ہم پکا رہے ہیں اور شوڑے والی بنائیں گے اور کچھی فش بنائیں گے اور چھوٹی فش یعنی کہ چیلوہ بنا رہے ہیں اور بہت مزے کی ہونے والی تو ہم جو ہے دو پینچ یا ڈو پینچ ہم جو ڈال دیں گے میتھی دانا بسم اللہ الرمانیم میتھی دانے ڈال دیا میں نے میتھی دانے کو ہم تھوڑا کڑکڑا لیں گے بسم اللہ الرمانیم کر کے تو پھر ہم سب چیزیں ڈالیں گے تو ویورس میتھی دانا جو ہے وہ ہو گیا ہے کڑکا گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ون میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے پیس لیا تھا بسم اللہ الرمانیم کر کے تو ویورس اچھی طریقے سے پک رہا ہے ون میڈیم سائز کی آنین تھی اس کو ہم نے اچھا خاص پکڑنے دے رہے ہیں اس میں ہم ڈال رہے ہیں لسن کا پیسٹ تو آپ گارلک کا ڈالیں گے تو زیادہ ٹیسٹ آئے گا تو ون ٹیبل سپون ہم لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے بھر کے بسم اللہ الرمان رہی ہیں یہ ڈال دے رہے ہیں اب اس کے چمچ ہم چلا لیں گے ہم چمچ چلا رہے ہیں اور مسلسل چمچ چلا رہے ہیں اور ون میڈٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے ٹیماتر کا پیسٹ ٹیماتر کا پیسٹ میں نے ایک پاؤ کے قریب لیا تھا یعنی ڈھائی سو گرام ٹیماتر پیسٹ اس کو سب کو ڈال دیں گے تو ویورس اس کو ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے تو ویورس ماشاءاللہ سے بھناتے بھناتے دیکھیں کہ تزبردست ہو گیا اب اس میں ہم سارے سپائسی مسائلے ڈالیں گے اور دکھائیں گے آپ کو تو ویورس ون ٹی سپون ہم نے ڈال دیا ہے سیرا پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون یہ اپنے ٹیس کے مطابق اب سالڈ ڈال سکتے ہیں تو میں سالڈ ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے ٹرمک اینڈ چھولڈ لگا چکے ہوں پہلے اس لئے میں کم ڈال رہی ہوں سالڈ اب ترویگ ڈال رہی ہوں حلدی ہاپ ٹی سپون ریڈ چلی ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون اب ویورس ان سب کو مکس کر لیں گے میں نے جو مسٹرڈ سیٹس ڈالے تھے آپ مسٹرڈ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو اس سے ایک اچھا آرومہ اور ٹرکچر خوشبو اچھی آتی ہے تو ویورس اب میں تھوڑے سا کھلے برتن میں ڈالوں گی فرائی پائن میں اس کو شپ کر دیتی ہوں کیونکہ ہمیں کچھی مچھلی ڈالنا ہے تو ویورس ہم نے اس میں شپ کر دیا ہے اب اس کے اندر جو ہے سارے فش ہم ڈالیں گے تو ویورس اب ہم فش ڈالیں گے اس میں اب میں نے فش ڈال دی ہے ابھی کے ٹائم آپ جو فش کو اولٹ پلٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا پکنے کے بعد آپ فش کو اولٹ پلٹ نہیں کر سکیں گے تو ابھی کر لیں آپ تو ویورس اس پائن پر تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے ہم بس انف اور شرمت شلا لیں گے کیونکہ اس کو جب پکنے کے بعد آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے صرف میں اس کو اس طرح ہلا رہی ہوں ابھی کچھی ہے بس اس طرح اس کو رکھ دیں گے اب اس میں لیڈ لگا دیں گے تو ویورس اب لیڈ کور کر دیں گے اور رکھ دیں گے پکنے کے بعد تو ویورس سات سے آٹھ بڑھ ہو چکے ہیں اور اب ہم نکال رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست کھک ہو رہی ہے اب اس میں ہم ڈالتے ہیں گھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے بعد ڈالیں گے ہرے مرچیں دو سے تین عدد ڈال لیں اور اب اس کو تو ویورس اس کو اس طرح چلانا ہے اس طرح ہلک ہلکا بس اور پورا چلا لیں گے ویورس اب اس کو ہم دکھاتے ہیں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو ڈن ہو گئی ویورس آخر ڈن ہو گیا اور بہت ہی مزے دار فش مزے کی اور وہ بھی میں نے کچھی فش بنائی تو بہت یمی بہت ہی ٹسٹی بنی ہے فش سالن یعنی مچھلی کا سالن بہت ہی یمی ہے بہت ہی ٹسٹی بنا ہے اور آپ اسے لائک کریں شیئر کریں فیملی فرنڈ میمبر کے ساتھ اور دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ نکے دار موسیقی